اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے سپر سنڈے کی جی ہاں اتوار ایک کے سگس کو پی ٹی آئی کا سپر سنڈے کہا جا رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں آئیے اس پر روشنی ڈال دیں جی ہاں جیزاں عمران خان پر اف آئی آر کٹی یعنی اتوار ایک کے سگس اسی دن کو پی ٹی آئی کا سپر سنڈے بھی کہا جا رہا ہے اس کی دو تین مڑی وجوہات ہیں جن میں سے دو کے لیے تو شاید پی ٹی آئی تیار تھی لیکن تیسری اور آخری کے لیے شاید پی ٹی آئی تو کیا کوئی بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھا اور نہ ہی کسی نے اس کی پیشن کوئی کسی نہ ہی کسی نے اس کا تصور کیا تھا اس پی ٹی آئی اور اہم ڈیویلپنٹ کو تو ہم بھی اس ویڈیو کے آخر میں ڈسکس کریں گے لیکن پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں دو بڑی اہم ڈیویلپنٹ کو جی ہاں پہلی تو ڈیویلپنٹ تھی این ایڈو فارٹی فائف کا الیکشن جی ہاں این ایڈو فارٹی فائف کا الیکشن ایک ایسا الیکشن تھا جس میں پی ٹی آئی کے محمود مولوی کے مقابلے میں سولہ امیدوار کھڑے تھے ناظرین ایک ایسی اسمبلی جس کی مدد اب ایک سال سے بھی کم رہ گئی ہے اس کے ایک سیمنی الیکشن کے لیے سترہ امیدواروں کا کھڑا ہو جانا یہ ایک غیر معمولی بات ہے لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کے محمود مولوی نے اپنے مقابل کسی امیدوار کو اپنے قریب بینی آنے دیا یعنی کہ پی ٹی آئی کے محمود مولوی نے انتیس ہزار بوٹ حاصل کیے جبکہ ان کے مقابلے میں دوسرے نمبر پہ آنے والے ایم کی ایم کی اموی دنور جن کو کہ پی ٹی آئی کی ساری جماعتوں کی سپورٹ حاصل تھی پی ٹی آئی جو کہ اس وقت وفاق میں رول کر رہی ہے ان کی ساری جماعتوں کی سپورٹ حاصل تھی اس کے باوجود وہ محمود مولوی کے مقابلے میں آدھے ووٹ بھی حاصل نہ کر سکے محمود مولوی نے حاصل کیے انتیس ہزار چار سو پچھتر ووٹ جبکہ تیرہ ہزار ایک سو تیرانوے ووٹ حصے میں آئے ایم کی ام کے موی دنور کے جی ہاں اتنی ساری جماعتوں کی سپورٹ کے باوجود وہ آدھے ووٹ بھی حاصل نہ کر سکے اس طرح سے ایم کی ایم کے پی ٹی آئی کے محمود مولوی نے نہ صرف یہ ایلیکشن جیتا بلکہ بھاری مارجیں سے جیت کر ایک بہت بڑا داکت ہو دیا ایک بہت بڑا الزام دھو دیا میں کہاں داکت تو نہیں کہوں گا الزام کہوں گا ایک بہت بڑا الزام دھو دیا جی ہاں ایم کی ایم کے فاروق ستار اور دیگر بہت سارے رہنما ماضی میں الزام لگا چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کو دو ہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں یہ کراچی سے کچھ سیٹیں ایڈجسٹ کر کے دی گئی تھی لیکن پی ٹی آئی نے این ایٹو فٹی فائیف کا الیکشن بھاری مارجیں سے جیت کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ تاثر بلکل غلط تھا وہ واقعی ایک مقبول جماعت ہے چاہے وہ کراچی ہو یا اسلام آباد ہو یا کلکے ہو ناظرین دوسری اہم ڈیویلپمنٹ ہے یہ لیاقت باق کا جلسہ یہاں لیاقت باق کا جلسہ وہ جلسہ تھا جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ میڈیا کے بلیک آؤٹ کے بعد میڈیسٹریم میڈیا پر لگی پابندی کے بعد جی ہاں میڈیسٹریم میڈیا پر پابندی لگی ہوئی ہے کہ وہ امران خان کی تقریر لائف نہیں دکھا سکتے تو اس پابندی کے بعد ہی سمجھا جا رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کے جلسہ اس قدر کامیاب نہ ہو نہ ہی اس پہ اتنی خبریں بنیں نہ ہی جو ہے اس پہ تجزیہ ہوں گے لیکن نہ صرف یہ ایک چمے غفیر نے اس جلسے کو اٹینڈ کیا بلکہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر کروڑ لوگوں نے دیکھا جی ہاں یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر ہی کروڑ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ اس کو دکھانے کی آزادی تھی جبکہ میڈیا پر جب یہ تقریر ریکارڈڈ چلی تو عمران خان کی ہر ہر لفظ پر ہر ہر بات پر تجزیہ ہوئے بے شمار تجزیہ ہوئے اور یہ تاثر بالکل غلط ثابت ہو گیا کہ اگر میڈیا عمران خان کو نہیں دکھائے گا تو عمران خان کو کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا میرے خیال سے عمران خان نے شاید یہ ثابت کیا ہے کہ انہیں میڈیا کی ضرورت نہیں میڈیا کو ان کی ضرورت ہے یہ بات بیجا نہیں کہی گئی گئی میرے خیال میں میں بڑا سوچ سمجھ کے ہی کہا ہے کہ عمران خان نے اگر یہ بات عمران خان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میڈیا کو ان کی ضرورت نہیں ان کو میڈیا کی ضرورت ہے ان کو میڈیا کی ضرورت نہیں میڈیا کو ان کی ضرورت ہے اور سب سے آخری اہم ڈیویلپمنٹ ایک ایسی ڈیویلپمنٹ جس کے بارے میں نہ میں نے سوچا تھا نہ آپ نے سوچا تھا نہ شاید پی ٹی آئیس کے لئے تیار تھی نہ کسی نے اس کی پیشن گوئی کی تھی جی ہاں عمران خان کا جلسہ ختم ہوتے ہی ایک ایف آئی آر سوچل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے اس ایف آئی آر میں پی ٹی آئی کی لیڈر پی ٹی آئی کے چیف عمران خان پر دہشت کردی کا پرچہ کھٹا ہوئے جی ہاں دہشت کردی کا پرچہ یہ وائرل ہوتے ہی عمران خان کی گرفتاری کی افعہ ہونے لگی لیکن اس گرفتاری پر جو پی ٹی آئی کے ریاکشن آیا میرے خلصے وہ ایک فقید المثال ریاکشن تھا وہ ایک تاریخی ریاکشن تھا کہ عمران خان کے کارکنان جو راول پینی جلسے سے ہی فارغ ہوئے تھے ان میں سے مجورٹی اٹھ کر عمران خان کی رہائش کا یعنی بنی گالہ میں عمران خان کی رہائش کے باہر پہنچ گئے نہ صرف وہ وہاں پہنچے بلکہ ملک کے مختلف شہروں میں انہوں نے مختلف پوائنٹس پر آ کر احتجاج کیا جن میں لاہور کا لیبرٹی چوک اور فیصلہ واد میں رانہ سنہ اللہ کا ڈیرہ جی ہاں وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کا ڈیرہ متحمیت کا حامل رہا وہاں پہ کافی لوگوں نے جمع ہو کے احتجاج کیا اور یہ لوگ صبح تک مہی رہے اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ابھی بھی بنی گالہ کے باہر عمران خان کے لیے پہرہ دینے کے بیٹھے ہیں عمران خان کی گھر کے باہر پیرا دیکھے بیٹھے ہیں بنی گالہ میں اور ان سب کا ایک ہی نارا ہے کہ عمران خان ہماری لیڈ لائن ہے وہ عمران خان کی رفتاری نہیں ہونے دیں گے ناظرین تین اہم ڈیویلپمنٹس نے تین اہم چیزیں ثابت کر دی ہیں این اے 245 کی ایلیکشن نے یہ ثابت کر دیا کہ پی ٹی آئی کے مستقبل کا جنرلشن کس طرح ہوگا لیاقت وقت کے جلسے نے یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان مستقبل میں کس طرح کی جلسے کرنے جا رہے ہیں کس طرح کی مہم چلائیں گے یہ 2023 کی جنرلشن میں اور سب سے اور آخری اہم ڈیویلپمنٹس ثابت کر دیا کہ اگر عمران خان کی آواز کو دھمانے ہی کوشش کی تو ان کی پارٹی کس طرح ریعکٹ کرے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں بھی پی ٹی آئی کے لوگ کا جوشو جذبہ یہی رہتا ہے یا اس میں کوئی کمی آتی ہے